بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے خوبصورت کیسے ہوتے ہیں؟ معاشرے صاحب سترے کیسے ہوتے ہیں؟ معاشرے مثالی کیسے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں لوگوں کے اخلاق لوگوں کا اچھا ہونا لوگوں کا آپس میں محبت کرنا لوگوں کا ملجل کے لینا لوگوں کا ایک دوسرے کے غم میں شامل ہونا لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونا اس سے معاشرے خوبصورت ہوتے ہیں جس کو اخلاق کہتے ہیں انسانوں کے اخلاق اگر اچھی ہوں گے تو معاشرے اچھی ہوں گے پر امن ہوں گے دوسرا ہوتا ہے ظاہری طور پر معاشروں کو خوبصورت بنانا اچھا بنانا آپ کا جو گھر ہے اس کو خوبصورت بنائیں گھر کے باہر کی جو جگہ ہے چمن کی اس کو خوبصورت بنائیں گراؤنڈ کو خوبصورت بنائیں کہتے ہیں نا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں خوبصورت اشیاں کو پسند کرتے ہیں ہر چیز کی تنظیم ہونی چاہیے اگر دین اسلام کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی کی تعلیم دیئے صفائی کو تو یہاں تک کہا گیا اکتہور نصف الایمان اکتہور شطر الایمان صفائی ایمان کا حصہ ہے دوسری حدیث میں صفائی آدھا ایمان ہیں صفائی دو قسم کے ایک ہے کہ انسان اندر سے صاف ہو اس کے اندر غصہ نہ ہو اس کے اندر نفرت نہ ہو اس کے اندر حسد نہ ہو اس کے اندر بغض نہ ہو اس کے اندر مال کی حرس نہ ہو اس کے اندر قطر و غارت کی حرس نہ ہو اس کے انسان کی رضائل جو ہے اندر اندر انسان کا دل انسان کا صاف ہو اور دوسری صفائی باہر والی صفائی ہے ہم میرا کئی ممالک میں جانا ہوا ہے ان ممالک نے کفار نے اپنے مہاشروں کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے ظاہری اعتبار سے اب صفائی کا اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا ماتو ہے تو اس پر الیکشن لڑے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں دو مثالے میں آپ کو دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت طیب اردگان ترکی کے صدر ہیں گزشتہ پچی سال سے بائیس سال سے ترکی پر ان کے اسلام پسندوں کی حکومت طیب اردگان اور اس کے ساتھیوں کی حکومت ہے اس سے پہلے سکرل لوگ ہوتے تھے اور ان کے لڑائیوں سے ان کی نفرتوں سے پورا جو ترکی تھا گھلازت و گندی کا ڈھیر بن گیا تھا ترکی کو مرد بیمار کہا جانے لگا اور استمبول جو کبھی صاحب سترہ ہوتا تھا وہاں پر گندگی گھلازت اتنی ہو گئی تھی تو سیاہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا لوگ آتے نہیں تھے وہاں پر بدبو اور گندگی اور تافن کی وجہ سے طیب اردگان جب پڑتے تھے تو گلی سے گزرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ جو گندی چیزیں پڑی ہوتی تھی اس کو اٹھا دیتے تھے صفائی کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا کہ میں اس نے موٹو یہ رکھا اس نے نعرہ یہ لگایا کہ میں علاقے کو صاف سترہ کر دوں گا لوگ گندگی سے تنگ آئے ہوئے تھے چنانچہ لوگوں نے ان کو وورٹ دیے اور کونسلر بن گئے پھر یہاں پر استمبول کے میر بن گئے اور انہوں نے استمبول کو صاف سترہ کر دیا سیاہ آنے لگے یہاں تک کہ ترکی کے وزیر آسم بن کے اور پس شیزر بن کے ان کا آج میرا دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار انیس میں دو مرتبہ ترکی جانا ہوا ہے ترکی اتنا صاف سترہ ہے اتنا خوبصورت ہے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور دن بہ دن ترکی آگے ہی بڑھ رہا ہے مرد بیمار جو تھا مرد توانہ ہو چکا ہے امریکہ میں دو پارٹیاں ہیں ایک ڈیموکریٹ دوسری ریپبلیکن ابھی جب پہلے الیکشن ہوئے تھے اس میں ایک پارٹی نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم امریکہ کی معیشت کو بہتر کریں گے ڈالر کو بہتر کریں گے دوسری پارٹی نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم امریکہ کی جو صحت ہے اس کو بہتر کریں گے ہیلتھ کو بہتر کریں گے یعنی اتنا بڑا یہ نعرہ ہے صفائی کا کہ اس پر الیکشن لڑا جا رہا تھا دین اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں صفائی سترائی کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کے باہر کی جو جگہ ہے اس کو صاف سترہ رکھا کرو اپنے موں کو صاف رکھو اپنے جسم کو صاف رکھو خوشبو لگاؤ وغیرہ وغیرہ اور دوسرا معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ان معاشروں کو پسند کیا جاتا ہے جہاں پر صفائی سترائی ہوئی تمام ترقی یافتہ ممالک طرفتی یافتہ قوموں میں پڑے لکھے لوگوں میں صفائی آپ کو کامن ملے گی صحیح کا خیال رکھنے والے آپ کو ملیں گے اور صحیح میں بنیادی چیز جو ہے وہ صفائی کہلاتی ہے واش روم صاف رکھو گھر کو صاف رکھو موں کو صاف رکھو کپڑوں کو صاف رکھو صاف سترہ کھانا کھاؤ اب آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف ہم چکے کراچی میں رہتے ہیں باقی شہروں کا حال تو آپ لوگ بتائیں گے کراچی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کے اعتبار سے خلاصت کا دھیر بنا ہوا ہے کہاں چلے جائے گٹر لین ابر رہے ہیں تارے ٹوٹی ہوئی ہیں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لوگ کچھرہ باہر پھینگ جاتے ہیں اور کچھنا کونڈیاں جو ہیں وہ کچھرے سے بھری ہوئی ہے اور یہاں کے جو محکمے ہیں وہ صفائی نہیں کر رہے ایسا لگ رہا ہے کراچی ایک بیوہ بن چکا ہے کراچی بیوہ جیسا لگ رہا ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے حالکہ کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے سارے لوگ یہاں پر ہیں ساری پارٹیاں یہاں پر ہیں جو جماعت جو تنظیم کراچی سے کامیاب ہو جائے وہ پورے پاکستان میں کامیاب ہو جاتی ہے ابھی الیکشن ہونے والے ہیں دو ماہ کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی پارٹیاں خصوصاً پیورس پارٹی ایمکوے ایم اور اسی طرح نون لیک پی ٹی آئی جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یہ نعرہ لگائے کہ ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے ہم کراچی کو استمبول بنا دیں گے ہم کراچی کے جو گندگی کا غلازت کا ڈھیر یہاں پر اس کو ہم صاف کریں گے اس کا انفراسٹرکچر بہترین بنائیں گے پہلے جب نعمت اللہ یہاں پر نازم تھا تو انہوں نے کراچی کو اتنا ساف سترا بنا دیا تھا پارک بنا دیئے روڑ بنا دیئے پل بنا دیئے فلایاور بنا دیئے سہل کو صاف کر دیا ماشاءاللہ بڑا کام ہوا اس کے بعد مصطفیٰ کمال آئے تب بھی کچھ کام ہوا اب دس سال ہو گئے ہیں کراچی کا کوئی ولی واری سے نہیں ہے ایک بات اور سوچنے کی ہے میں ایک محلے میں جانا ہوا میرا ان بلاغ میں تو ہمارے دوستیں بھائی شفیق اجمل صاحب اس نے کہا کہ آپ ہماری گلی دیکھ رہے ہیں یہ ایک گلی دوسری گلی تیسری گلی چوتھی گلی میں نے کہا ہاں اس نے کہا یہ دیکھو کتنی صاف ستری ہے میں نے کہا ہاں یار واقعتاً صاف ستری ہے روڑ بھی صاف ہیں اور گندگی بھی نہیں ہے کیسے یہ مطلب کیا نظام ہے اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کے باہر کی جو جگہ تھی گلی کے جو جگہ تھی اس کو صاف سترا کرنا شروع کیا ہمارے جو صفائی کرنے والے آتے تھے ہم خود گھر کے باہر گیٹ کے باہر گلی کے باہر کی جگہ میں خود جھاڑو لگاتا تھا صاف کرتا تھا ہماری دیکھا دیکھی پڑوسی نے بھی صاف کرنے لگیا ادھر بھی صاف کرنے لگیا ہمارے محلے والے ہمارے گلی والے ہمارے ان سب گلیوں والے اپنے گھر کے باہر کی جگہ خود صاف کرتے ہیں کوئی حکومتی آدمی نہیں آتا کوئی ملازم نہیں آتا کوئی ٹھیکے دار نہیں آتا ہر آدمی خود اے تو اے اس کا خیال رکھتا ہے کہ ہم نے گھر اور ادھر گھر کی جگہ کو صاف سترا کرنا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری گلی صاف اگلی گلی صاف اس گلی صاف اگر ہر آدمی پورے کراچی میں سے ہر آدمی پورے پاکستان میں سے ہر آدمی سارے لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں تو یہ کہے کہ میں نے اپنے گھر کو گھر کے باہر کی جگہ کو صاف کرنا ہے ہماری گلی کیوں ہم نے صاف کرنا ہے ہمارے محلے والے لوگ سمجھے کہ ہمارے محلے کے اندر جو یہ پارک ہیں ہم نے اس کو صاف سترا رکھنا ہے ہمارے یہاں پہ جو گٹر لینڈ ٹوٹی ہوئی ہے اپنی مدد آپ کے اداد خود کفالتی منصوبے کے اداد ہم نے گٹر لینڈ اپنی بنوا لینی ہے اپنی گلی کو بنا لینا ہے اپنے گلی کی خود حفاظت کرنی ہے تو اگر ہر شخص اس چیز کا خیال کرے گا تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا ایک مثال دی جاتی ہے ایک گاؤں ہے رسول پور کے نام سے اس گاؤں والے سارے پڑے لکھے ہیں کبھی وہاں پر چوری نہیں ہوئی کبھی وہاں پر ڈاکہ نہیں ہوا کبھی وہاں پر فراد نہیں ہوتا کبھی لوگ خیانت نہیں کرتے ہیں اپنے گلیوں کو محلوں کو پوری ویڈیو بنائیں گے پورا ویلوگ کریں گے خیر کی بات بلائی کی بات دنائی کی بات جہاں سے ملے اس کو لے لینے چاہیے معاشرہ بنتا ہے اکائی سے اکائی اکائی سے یعنی ہر شخص یہ کہے کہ مجھے اچھا بننا ہے مجھے اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے اپنے گلی کو اچھا بنانا ہے اپنے محلے کو اچھا بنانا ہے تو ایک گلی صحیح ہوگی محلہ صحیح ہو جائے گا آپ کا جو شہر ہے آپ کا جو ٹاؤن ہے وہ صحیح ہو جائے گا پورا ملک صحیح ہو جائے گا اصل کام کرنے کے ہیں حکومتوں کے اگر حکومتی لوگ سیاسی لوگ کسی وجہ سے کام نہ کریں تو آپ نے نہیں چھوڑنا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنے ہیں